السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ہم مسلمانوں کو ایک ایسا کام جو کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں جانیں گے اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن کہ جب تم معزن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے معزن کہتا ہے یعنی معزن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی وہی دہرانا چاہیے معزن کہتا حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو ہمیں اس کے جواب میں لا حول ولا قوت تا اللہ باللہ کہنا چاہیے یہ تو اذان کے کلمات کا جواب دینا ہوا کہ معزن کی اذان کو سن کر کے ہمیں وہی کلمات دہرانا ہے اور جواب دینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھو اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کی سب سے پہلے درود پڑھنا ہے اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے ازان ہو جانے کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا دیکھیں اس دعا کے اندر جو بعد کی دعا ہے درود کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سے ایک دعا ماتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلہ عطا فرما اور وہ مقام محمود عطا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اب یہ مقام محمود کیا ہے شفاعت کبرا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو ایسی صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفارش کریں گے اللہ سے شفاعت کریں گے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے جسے شفاعت کبرا کہتے ہیں اور یہ شفاعت یہ مقام محمود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا اب ہم اس دعا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا شفاعت کبرا کا سوال کرتے ہیں دعا مارکتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیا تو ہمیں کیا ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ کی جو بندہ ازان کے بعد درود پڑتا ہے اس کے بعد کی دعا اللہم ربہ دہی دعوت تامہ پڑتا ہے مکمل دعا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق بنے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے تو آپ اپنا ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ازان کے کلمات کا جواب دیں اور ازان کے بعد درود اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کو سکھایا گیا جو آپ کو بتایا گیا فائدہ یہ ملے گا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے مقام محمود کا سوال کریں بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اور حق دار بنا دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی